دوستو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ خریہ سنگے میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھلی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ہی گزارش کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں پھر مزہ دار آپ کو تک ویڈیو پہنچاتا ہوں آج جو ہمارے سبق ہیں مرزا غالب کے عدات و خسائل ہیں مرزا غالب نہایت وسی اخلاق کے مالک تھے وہ ہر شخص سے خندہ پشانی سے ملتے تھے جس شخص کی ایک بار ان سے ملاقات ہو جاتی اسے اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے تھے ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا انہوں نے جو خطوط دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے محر و محبت اور غم خواری و یگانگیت ٹپکتی تھی اکثر لوگ انہیں بے رنگ خط بھیجواتے تھے مگر وہ کبھی بھی برا نہیں مانتے تھے مروت اور لحاظ مرزا غالب کی طبیعت میں بہت زیادہ تھا عمر کے آخر حصے میں بھی کسی کی غزل یا کرسیدہ بغیر اسلاح کے واپس نہ کرتے تھے اکرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر کھلے دل کے مالک تھے سائل بہت کم ان کے دروازے سے خالی ہاتھ جاتا تھا وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرتے تھے اسی وجہ سے ہمیشہ تنگ دست رہتے تھے وہ اپنے تمام دوستوں سے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے جہاں تک ممکن ہوتا ان کی مدد بھی کرتے تھے ایک دفعہ مرزا نے اپنے دلی دوست کو انتہائی کم قیمت کا لباز پہنے ہوئے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا انہوں نے بڑی خوب صورتی سے خورتی کے ساتھ اپنا نیا چوہہ اپنے دوست کو پہنا دیا اور ان کا لباز اپنے پاس رکھ لیا مرزا کے مزاج میں ظرافت بہت زیادہ تھی انہیں حیوان ناتک یعنی بولنے والا جانور کی بجائے حیوان زریف یعنی ہنسنے والا جانور کہا جائے تو باجا ہے ایک دفعہ رمضان المبارک میں بادشاہ سے ملنے گئے تو بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے ہیں کہنے لگے پیرو مرچد ایک نہیں رکھا ایک محفل میں مرزا میر تکی میر کی تعریف کر رہے تھے شیخ ابراہیم زوک بھی موجود تھے انہوں نے سودا کو میر پر ترجی دی جبکہ مرزا غالب میر تکی میر کے مطرف تھے جب ابراہیم زوک نے سودا کو میر پر ترجی دی تو مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا تھا مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں مرزا کی آمدنی محدود تھی مگر خودداری اور واضح داری کا بہت خیال رکھتے تھے شہر کے امراء اور امائد سے برابر کی ملاقات تھی عام بھیجنے مرزا کو پھلوں میں عام بہت پسند تھا عاموں کے موسم میں ان کے دوست احباب دور دراز سے ان کے لیے نہیت امدہ عام بھیجتے تھے اور وہ خود بھی اپنے بعض دوستوں سے تقاضہ کر کے عام منگواتے تھے مرزا کا دل عاموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتا تھا اہل شہر توفہ کے طور پر عام بھیجتے تھے خود بزار سے منگواتے تھے ایک محفل میں مولانا فضل حق نے مرزا سے ایسے عام کے متعلق تریافت کیا تو بولے بھائی میرے نزدیک اے مزدیک تو عام میں صرف دو باتیں ہوتی چاہیے میٹھا ہو اور بہت ہو مرزا کا جواب سن کر تمام حاضرین محفل ہنس پڑے تو یہ تھی دوستو مرزا غالب کے عدات و خسائل کے حوالے سے ان کی زندگی کے کچھ احوال میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ اس کے سی سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اور مزہ بھی آیا ہوگا امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو چلے گئے جن کو ویڈیو چلے گئے وہ چینل کو سبسکرائب کریں پھل ملتے ہیں نیو ڈک ساتھ وقت تک مجھے چانل دیجئے